میرے عزیزوں اور بھائیوں جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے نہ وہ اپنی موت سے ایک سکنڈ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ ایک سکنڈ پیچھے ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہماری موت کا جو وقت مقرر کر رکھے ہیں ہمیں اسی وقت میں اس دنیا سے جانا ہے اس لئے ہمیں اس مہماری میں اس عبائی بیماری میں احتیاط کرنا چاہیے بچاؤں کی صورتیں اختیار کرنا چاہیے لیکن ہمیں اپنے دل میں خوف اور ڈر کو جگہ نہیں دینا چاہیے ہر انسان کو ہر جاندار کو موت کا مزا چکنا ہے عید کا دن تھا ایک اور چاول پکا رہی تھی اچانک اس میں ساپ آگرہ ساس کے ڈر سے چاول گرانے کے بجائے ساپ کو بھی اس میں پکا دیا سب نے بہت تعریف کی کہ بہترین چاول پکائے بہت مزا آیا سال گزرا ایک اور موقع پر چاول پکائے سب نے ایک ہی بات کی کہ پچھلی عید پر جو چاول پکے تھے کمال کا ذائقہ تھا عورت راست کا بوچ کب تک اٹھائے پھرتی سو بتا ہی دیا کہ اس میں ساپ گرہ تھا جسے میں نے اس میں پکا دیا تھا یہ سننا تھا کہ سب گھر والے بے ہوش ہو گئے ایک کو دل کا دورہ پڑا اور وہیں مر گیا میرے عزیزو اب یہ اثر ساپ کے زہر کا تھا یا ساپ کے خوف کا آگے چلیں امریکہ میں موت کے سزایافتہ اختیدی پر ایک عجیب تجربہ کیا گیا اسے بتایا گیا کہ آپ کو نہ فانسی دی جائے گی نہ گوری ماری جائے گی نہ ہی زہر کے انجکشن بلکہ ساپ سے ڈسوایا جائے گا اس کے خیالات پر ساپ چھا گیا پھر ساپ اس کے سامنے لائے گیا اسے یقین ہو گیا کہ اس ساپ نے مجھے ڈسنا ہے پھر اس کی آنکھوں پر ایک پٹی باد ہی گئی اور دو سونیاں اسے چب ہویا گیا جس سے اسے پکا یقین ہو گیا کہ ساپ نے ڈس لیا ہے تھوڑی دیر کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی اس کے خون کے ٹیسٹ ہوئے تو خون میں ساپ کا زہر موجود تھا اب اس شخص کو ساپ نے چھوا تک نہیں لیکن اس کے باوجود اس کی موت بھی واقع ہوئی اور خون میں ساپ کا زہر بھی پائے گیا یقین جانئے آج جتنی بھی اموات ہو رہی ہیں جتنے بھی لوگ مر رہے ہیں اس میں کم و بیش اسی فیصد خوف کی وجہ سے مر رہے ہیں میرے عزیزوں بیماری سے بچاؤ کی صورتیں اختیار کرنا چاہیے لیکن خوف کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے ایک بادشاہ کے شہر میں مہماری پھیلنے والی تھی وبا نے بادشاہ سے کہا کہ میں تمہارے شہر سے پانچ سو لوگوں کو شکار بنانے والی ہوں بادشاہ نے شہر میں اعلان کروا دیا کہ ہمارے اوپر ایک وبا یعنی مہماری آنے والی ہے جس کی زد میں آ کر پانچ سو لوگ مرنے والے ہیں دیکھتے دیکھتے پورے شہر میں بس ایک ہی بحث کا موضوع بن گیا کہ اس جان لیوہ وبا میں پانچ سو لوگ مرنے والے ہیں وبا آئی اور پانچ ہزار لوگ مر گئے بادشاہ نے وبا سے پوچھا کہ تم تو پانچ سو لوگوں کو مرنے والی تھی لیکن تم نے میرے پانچ ہزار ریایہ کی جان لے لی یہ تو غلط ہے وبا نے کہا بادشاہ سلامت میں نے تو صرف پانچ سو لوگوں کو ہی مارا ہے باقی چار ہزار پانچ سو لوگ تو آپ کی پھیلائی ہوئی دہشت اور خوف سے مرے ہیں میرے عزیزو موت کا خوف دل سے نکال دو کیونکہ موت کا وقت اور جگہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے متعین ہو گیا ہے اللہ کا خوف پیدا کرو اور اس سے ویسا ہی ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا تقاضہ ہے اور حق ہے انشاءاللہ دنیا کا کوئی دوسرا خوف ہمارے دل پر حاوی نہیں ہو پائے گا اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو آمین